بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیرسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ جو ہم نے انگلیش کی ایک لیکچر سریز سٹارٹ کے اسی کے حوالے سے آج ہم نے ڈائریکٹ اینڈ اینڈائریکٹ آپ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ اینڈائریکٹ اوورال جب ہم بیسٹرک انگلیش پڑھ رہے تو اس میں اس کو بہت مشکل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی کتنی مشکل چیز ہے اور ہمیشہ سٹوڈنٹس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کو غلط کر رہے ہوتے ہیں بات آج ہم دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ اور جو انڈائریکٹ ہے یہ میں کہتا ہوں کہ انگلیش میں انتہائی آسان ہیں آلموسٹ اس میں چھے سے سات لیکچرز کی ہماری ایک سریز ہوگی کہ جس کے اندر ہم ڈائریکٹ اینڈائریکٹ کے جتنے بھی رولز ہیں وہ سارے کے سارے پڑھیں گے آج ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم نے ایک چیز صرف سیکھنی ہے بتاؤں گا میں زیادہ اور وہ ہے کہ چینج آف پرسن جو پرسنل پروناؤنز ہیں وہ کیسے چینج ہوتے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچرز کا بیسک اوبجیکٹیو وہ صرف اتنا ہے لیکن کیونکہ پہلا لیکچر ہے انٹرڈکٹری لیکچر ہے تو کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہوں گی جو ہم سیکھیں گے کہ اس میں چینجز ہوتی کیا ہے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچ اس میں فرق کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ کی تو ڈائریکٹ سپیچ میں ہمارے پاس کسی بھی سنٹنس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ریپورٹنگ سپیچ اور ایک ہوتا ہے ریپورٹنگ سپیچ ریپورٹنگ سپیچ پھر اس کے بعد کاموں ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریپورٹنگ سپیچ انورٹڈ کاماز کے اندر ریپورٹنگ سپیچ ہوتی ہے ڈائریکٹ میں ہوتا کیا ہے ڈائریکٹ سپیچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریپورٹنگ پرسن ہوتا ہے وہ کسی بندے کی کہی ہوئی بات کو اسی شخص کے الفاظ میں ہی بیان کر دیتا ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ علی سیز علی کہتا ہے کیا کہتا ہے جناب I work in a hospital اب یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں ایک ہسپتال میں کام کرتا ہوں اب اس کو کہنے کے دو طریقے ہیں ایک تو میں یہ کہوں کہ علی کہتا ہے کہ اور پھر اس کے بعد انورٹڈ کاماز میں اسی کی بات کو لکھوں میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں ایک یہ طریقہ کار ہو گیا اور ایک یہ طریقہ کار ہو گیا کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ علی کہتا ہے کہ وہ ہسپتال میں کام کرتا ہے تو فرق آ گیا ہے نا کہ ڈائریکٹ میں کیا تھا ڈائریکٹ میں اس بندے کی بات ویسی کی ویسے اس کے موہ سے جو ادا ہوئی ہم نے وہ لکھنی ہوتی ہے اور ان ڈائریکٹ میں اس بندے کی بات کو ہم بیان کرتے ہیں کہ علی کہتا ہے کہ وہ ہسپتال میں کام کرتا ہے اور direct speech کیا ہے کہ علی کہتا ہے کیا کہتا ہے میں hospital میں کام کرتا ہوں تو علی کی بات کو جب علی کے الفاظ میں میں کے ساتھ ہم نے لکھا تو یہ ہوگی direct speech اور جب علی کی بات کو ہم نے بیان کیا میں نے بیان کیا تو میں نے indirectly بتایا کہ علی کیا کہتا ہے علی کہتا ہے کہ وہ hospital میں کام کرتا ہے تو یہ ہمارا ہے ڈریکٹ اور انڈریکٹ سپیچ کا تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ریپورٹنگ سپیچ اور ریپورٹڈ سپیچ جب ہم ان انورٹڈ کاماز کو ختم کرتے ہیں تو انورٹڈ کاماز کو ختم کرنے کے لیے کہیں پر that کا لفظ لگایا جاتا ہے کہیں پر if کا لفظ لگایا جاتا ہے اب یہ that کب لگے گا if کب لگے گا یا اس کے علاوہ کچھ اور certain words ہوتے ہیں جو چینج کیے جاتے ہیں وہ کب ہوں گے پہلی بات تو اصول نمبر one اصول نمبر one کیا ہے ہم اس کے کچھ rules پڑھتے ہیں جناب اس کا جو rule one ہم نے پڑھنا ہے rule one یہ ہے کہ جو انورٹڈ کاماز ہیں انورٹڈ کاماز کو ختم کرنا اور اس کی جگہ that یا if یا if کے علاوہ کوئی اور word کا استعمال کرنا سب سے پہلا کام تو یہ ہو جائے گا secondly کیا ہو جائے گا second اس میں جو چینج آئے گی جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ personal pronoun کا change نمبر two rule two پڑھتے ہیں جناب change in personal pronouns جو پرسنل پروناؤنز ہیں اس میں کیا چینج ہوگا rule two کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے جو پرسنل پروناؤن ہیں اب اس کے لئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرسنل پروناؤن ہیں کیا چیز پھر دوسری چیز پتہ ہونا چاہیے کہ وہ change کیسے ہوتے ہیں تیسرا ہم نے اس کا rule پڑھنا ہے کس چیز کے حوالے سے change of tense کہ tense اندر والا tense باہر والے tense کے حساب سے کب کب change ہوگا اس کو change of tense بھی کہہ سکتے ہیں یا change of verbs tense سارے کس کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں verbs کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں تو change of ہمارا جو verb ہے وہ کیسے change کریں گے کون کون سی چیزیں ہوں گی کہ باہر کون سا tense ہوگا تو اندر کے tense پہ کیا فرق پڑے گا دوسرے نمبر پر ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے تیسرے نمبر پر اس میں ہم نے دیکھنا ہے change in certain words change in certain words actual ہمارے گول یہ چار یہ تو میں پتا کہ جناب کومہ تو ختم ہوگی اصل چیز اس میں ہے کیا personal pronoun کیسے change ہوتے ہیں نمبر one tenses کب change ہوں گے اور کب change نہیں ہوں گے نمبر دو اور نمبر تین پر کون سے الفاظ ہیں جو direct in direct میں change ہوتے ہیں کب change ہوتے ہیں کب change نہیں تو total اتنی سی بات اس direct in direct کے اندر اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اچھے جناب اگر ہم بات کریں personal pronoun کی تو میں آپ کے لئے ایک simple ایک انتہائی آسان اس کو کر دیتا ہوں اس کے لئے ہم جب بات کرتے ہیں اچھے پہلے تو آپ کو پتا ہونا کہ یہ personal pronouns ہوتے کون سے ہیں میں نے کوئی انگلیش میں ہاں لیڈی پڑھا دیا کہ personal pronoun یہ تین قسم کے ہوتے ہیں first person second person اور third person کون کون سے ہوتے جناب personal pronoun first person میں کون آتا ہے first person میں آتا ہے i اور we second person میں کون آتا ہے second person میں ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے وہ you ہے اور third person میں کیا آتا ہے سارے کے سارے جو باقی اس سے ہٹ کر ہیں وہ third person ہے چاہے وہ he ہے چاہے وہ she ہے چاہے وہ they ہے یا کوئی name ہے وہ سارے کون سے ہیں وہ third person ہے first person second person اور third person personal pronoun کتنے قسم کے ہوتے ہیں تین first second اور third اس کے لئے فارمولا کیا ہے اس کے لئے فارمولا ہم نے یاد رکھنا ہے sun صرف یہ ایک فارمولا یاد رکھنا ہے sun کا جو ہم نے آج کونس رول پڑھنا ہے change in personal pronoun کا رول پڑھنا ہے personal pronoun کس رول کے مطابق change ہوتے ہیں یہ sun کے فارمولے پر change ہوتے ہیں مطلب کیا ہے sun کا فارمولا اگر یہاں پر اندر والے حصے میں کوئی first person ہوگا کیا ہوگا first اندر والے حصے کا first person باہر والے حصے کہ کس کے حساب سے change ہوگا subject کے حساب سے کیا بات یاد رکھنی ہے اب اس کو اندر اور باہر والے حصے لئے تک ہمیں آسانی سے یاد ویسے تو کیا یہ reported speech اور یہ کیا ہے reporting speech ہے لیکن ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اندر والے حصے میں کیا ہوگا کوئی first person مطلب اگر اندر والے حصے میں i ہے یا کیا ہے we تو کس کے حساب سے change ہوگا جو آپ کا reporting speech کا کیا ہوگا subject ہوگا اگر اندر والے حصے میں کیا ہوگا object اندر والے حصے میں اگر second person ہوگا تو وہ باہر کے کس کے حساب سے change ہوگا object کے حساب سے اگر object نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو normally change نہیں کرتے تو اگر اندر کیا ہے you تو یہ کس کے حساب سے change ہوگا object کے حساب سے اور third person کے لیے کیا ہے اگر اندر third person ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا لکھ دیا ان ان فار نو چینج او فار اوبجیکٹ ایس فار سبجیکٹ سمپل سے ہم نے کیا بات آج جو ہم نے پڑھنی ہے صرف یہ ایک چیز پڑھنی ہے کیا پڑھنا ہے ہم نے آج ڈریکٹ اینڈریکٹ کے لیے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ پرسنل پرو ناؤن کیسے change ہوتے ہیں اگر اندر first person ہوگا تو سبجیکٹ کے حساب سے اگر اندر second person ہوگا تو اوبجیکٹ کے حساب سے اور اگر اندر third person ہوگا تو اس میں change نہیں آئے گی example سے آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں example اس میں یہ ہے ہمارے پاس ہے she says میں آج جو ساری مثالیں لوں گا وہ میں لوں گا present indefinite tense کی وہ اس لیے کہ اگر باہر present indefinite tense ہو تو اندر کا tense change نہیں ہوتا باہر present ہے تب بھی tense change نہیں ہوگا باہر future ہے تب بھی اندر کا tense change نہیں ہوگا صرف کس چیز میں change ہوتا ہے past میں change ہوتا ہے وہ ہم نے کل پڑھنا ہے کہ present indefinite past indefinite میں چلا جائے گا present continuous past continuous میں چلا جائے گا present perfect past perfect میں چلا جائے گا present perfect continuous past perfect continuous میں چلا جائے گا یہ کب پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے آج ہم نے جو چیز پڑھنا ہے آج ہم نے صرف یہ چیز سیکھنی ہے کہ یار یہ جو ہمارے personal pronoun ہیں یہ کیسے change ہوتے ہیں آج ہمارا یہ مقصد ہے تو اس کے لئے میں نے کیا مثال لکھی کہ she says i eat an apple a day وہ کہتی ہے کیا کہتی ہے اب اس کے اپنے لفاظ ہوگا وہ ہے اور ہم نے اپنے لفاظ لکھا میں ایک سیب کھاتی ہوں وہ کہتی ہے اس نے کیا کہا اپنے موز سے اس نے کیا کہا میں ایک سیب کھاتی ہوں روزانہ جی اگر میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا تو کیسے بیان کر سکتا ہو ایک تو اس کے اپنے لفاظ direct speech اور indirect میں کیا کہوں گا وہ کہتی ہے کہ وہ روزانہ ایک سیب کھاتی ہے تو اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ کہتی ہے کیا ہے کہ وہ روزانہ ایک سیب کھاتی ہے اب دیکھیں ہم نے کہا کہ اگر اندر کون سا person ہوگا first تو باہر کس کے حساب سے change ہوگا subject subject کون ہے she subject کون ہے she اگر اس کو تھوڑ سا ایک اور change کر لیتے ہیں جنب بڑھا دیتے ہیں اس کو ہم یہ کر لیں کہ she says to me she says to me وہ مجھے کہتی ہے کیا کہتی ہے i eat an apple a day اب یہ فکرہ کیسے ہوگا جنب اچھا ایک اور فکرہ لکھ لیتے ہیں she says to him you are my best friend یہ تین فکرے ہیں اب ہم نے صرف جو اصل توجہ دینی ہے میں نے تینوں اس لیے present کے لکھے ہیں کیونکہ present میں اندر والا tense change نہیں ہوتا میں نے وہ لفظ اس میں نہیں لکھے کہ جو لفظ change ہوتے ہیں this that میں change ہوتا ہے these those میں change ہوتا ہے tomorrow بھی change ہوتا ہے tonight بھی change ہوتا ہے ہم نے بھی وہ چیز نہیں بڑھنی ہم نے اس کو بلکل simple میں لے کر چلنا ہے سیکھنا کیا ہے صرف ہم نے دیکھنا ہے third person اندر والے third first second اندر جو personal pronoun ہے آج ہم نے اس کا change سیکھنا ہے اچھا پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ personal pronoun ہے کون کون سے اندر personal pronoun ایک اور بھی اس کی مثال لکھ لیتے ہیں وہ مثال یہ لکھ لیتے ہیں جناب she says to me they work very hard چار مثال یہ ہوں گی جناب سب سے پہلے اندر کے personal pronoun تو پہچانو نا کیسے پہچاننے ہیں اچھا you کون سا ہے جناب pronoun first second third second یہاں پر you second آگیا اور my کون سا ہے i my me first کے حساب سے i کون سا ہے i ہے جناب first اس کے بعد i آگیا again یہ بھی کون سا ہے first they کون سا ہے third اب ان کو ہم نے change کرنے ہیں کہ جب ہم نے direct اور indirect speech کرنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنے ہیں inverter کو ہم آز ختم کرنے ہیں اور اس میں اگر object ہو تو says کو tells میں change کرتے ہیں normally اگر object نہیں ہیں تو says کو کیا رکھتے ہیں says رکھتے ہیں تو یہاں پہ object ہے تو object ہونے کی وجہ سے ابھی object subject کبھی تو پتا ہونا چاہیے نا کیونکہ ہم نے دو چیز اس وقت آپ یہ direct direct سیکھیں گے جب آپ کو دو چیزوں کا پہلے پتا ہوگا کہ first person second person third person دوسری چیز lobster اور پھر کیا آتا ہے object یہاں پر سب سے پہلے کیا آ گیا subject verb تو ہے پھر یہ در object نہیں ہے یہاں پر subject آ گیا اور پھر یہ کیا آ گیا object اور یہ کیا ہو گیا verb یہ کیا ہو گیا subject ہو گیا یہ ہو گیا جناب شیس ہے ہمارا verb ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا ہمارا object ہو گیا اب ہم نے changes کرنی ہے اندر والے personal pronoun اب اصول کیا تھا sun اگر اندر first person ہے تو کس کے حساب سے change ہوگا subject کے حساب سے اچھا دیکھتے ہیں جناب اس کو پہلے یہی مثال لکھی تھے میں نے کہا کہ اگر تو object ہے تو tells ہو جائے گا اگر object نہیں ہے تو she کیا رہے گا she says ہے تو says رہے گا she says کیا says جناب she says کومیں ختم ہو کر کیا لگ گیا that پہلا اچھا اب یہ کونسا person ہے first first person change ہوتا ہے according to subject حالت کونسی ہے first آپ کو حالتیں بھی بتونا چاہیے حالتیں تین ہیں ایک ہے subjective ایک ہے objective اور ایک ہے possessive تو آئی کونسی حالت ہے subjective ہے اگر می ہوتا تو possessive ہوتا اگر می ہوتا تو یہ کونسی حالت ہوتی ہے اس کی objective تو یہ باہر کے حساب سے اسی حالت میں آئے گا وہ بھی سمجھاتا ہوں ابھی پہلے یہ صرف سمجھ لیں کہ یہ کونسا person تھا first person اس نے کس کے مطابق چیز ہونے ہے subject تو یہ کیا بن جائے گا she says that she آئی کس میں ہو گیا آئی شی کیوں بنا کیونکہ آئی ہے first person first person نے چینج ہونا ہے according to subject subject تھا she تو یہاں پر کیا آ گیا she آ گیا she says that she تو شی کے لیے کیا ہوگا eat کی بجائے کیا لگے گا eats an apple a day اگر ہوتا یہاں پر they کیا ہوتا they تو they کے ساتھ پہلی بات اندر آئی آئی نہیں سکتا تھا we ہوتا تو we کو ہم کس میں چینج کر دیتے they میں چینج کر دیتے ایک تو یہ چینجنگ ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں she says to me تو میں نے کہا اگر object آ جائے تو she کو ہم کیا کر دیں کہ says to کو کس میں چینج کر دیں گے she tells me that کیا بتاتی ہے آئی ہے تو آئی کی جگہ کیا آئے گا she eats an apple a day دوسرا ہوگا جناب فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے tells کیوں لگایا کہ اگر object ہوگا تو ہم normally کیا کرتے ہیں says to کو چینج کر دیتے ہیں tells میں اگر object نہیں ہوگا تو says کیا رہے گا says ہی رہے گا inverted commas کی جگہ کیا لگ جائے گا that first person کو ہم نے چینج کر لیا اچھا آگے چلتے ہیں جناب اس کو بھی دیکھتے ہیں اب غور سے دیکھیں she says to him اچھا کیا کہتی ہے تو پہلی تبدیلی کے آئے گی she tells him اور آگے کیا لگ گیا says to کس میں چینج ہو گیا tells inverted commas کی جگہ کیا لگ گیا that she tells him that you کون سا پرسن ہے you second person you کون سا پرسن ہے second person second person کس کے حساب سے چینج ہوگا object کے حساب سے object کیا ہے him tells him that he کیوں him کے لیے اب دیکھیں you کون سی حالت ہے subjective تو him کی بھی کون سی حالت آئے گی subjective آئے گی تو کیا ہے she tells him that he تو he کے ساتھ کیا آئے گا he is he is کیا ہے he is my my کون سا پرسن ہے first person i my me first person کس کے حساب سے چینج ہوں گے subject کے حساب سے حالت کون سی رہے گی my کون سی حالت ہے possessive اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے my کو چینج کرنا ہے according to subject کیونکہ first person ہے اور حالت کون سی لگانی ہے جو my جس حالت میں ہے my کس حالت میں ہے possessive subject کون ہے she تو she کی کون سی حالت لے کر آئیں گے possessive she tells him that he is her best friend کہ وہ جو لڑکا ہے نا وہ اس لڑکی کا اچھا دوست ہے تو اب her کیوں لگا کیونکہ my subjective حالت تھا first person تھا first person نے چینج جو نہ تھا کس کے حساب سبجیکٹ کا حساب سے اور حالت کون سے لگنی تھی جو my کی حالت تھی case تھا possessive تو she کا possessive case کیا ہے her تو ہم نے یہ تبدیلی کرتی he is her best friend اس پہ آجیں she says to me she says to me she tells me آگے کیا نا کہے that یہ کون سا person تین باتیں ہم نے پڑھی کون کون سی ہم ایک چیز پڑھ رہے ہیں change of personal pronouns change of personal pronouns میں ہم نے یہ پڑھ ہے کتنی قسم کیا تین first second or third ان کے cases بھی کتنے cases یعنی کے حالتے کتنی ہیں تین subjective possessive اور objective first person i subjective حالت possessive me اور us نہیں possessive نہیں me اور us objective اور possessive کیا ہے my اور our first person change ہوگا باہر والی reported speech جو ہے reporting speech اس کے subject کے حساب سے اگر اندر second person ہوگا تو باہر کے object کے لحاظ سے change ہوگا اور اگر اندر third person ہوگا تو change نہیں ہوگا first second اور third person کے change کون سا rule ہے جناب جو first person ہے اندر اندر کا first person باہر کے subject کے حساب سے اندر کا second person باہر کے object کے حساب سے اندر کا third person اس میں کوئی بھی change نہیں آئے گا اور جب first اور second person object کے حساب سے change ہوں گے تو اپنے case کو وہ ہی رکھیں گے اگر possessive ہے تو subject کا possessive case آئے گا اگر وہ اس کا subjective case ہے تو اس کا بھی کیا آئے گا subjective case ہے جو جس case میں ہے اپنا case change نہیں کریں گے اور ہم نے اس کے لئے فرمولا کیا بنایا sun sun means کہ اندر کا first person subject کے حساب سے اندر کا second person object کے حساب سے اندر کا third person اس میں no change اب کچھ examples آپ لوگ لکھیں تاکہ آپ کو اس کے مزید سمجھ آئے کہ یہ ہم نے کرنا کہ یہ sun کا formula ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی دو چار examples ہم اس میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ change جو ہے اس میں کس طرح کرتے ہیں example لکھیں he will say اور میں بھی will کیوں لکھ رہا ہوں will لکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ میں نے پڑھ نا کل ہے کہ جو present indefinite اور future جو present اور future tense اگر باہر ہوگا تو باہر present اور future tense کی وجہ سے اندر کا tense change نہیں ہوگا تو he will say my brother will help her my brother will help her اب یہ دیکھیں جنا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا inverted کام آس کو ختم کرنا تو کیا لگائیں گے he will say that اب یہاں پہ ہم رک گئے he will say that کے بعد ہم رک گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس لفظ کیا آیا personal پرسنل پرسنل کون سا آیا my کون سا پرسن ہے first person case کون سا ہے possessive first پرسن کو کون سا case ہے possessive کیا مل کیا تو مائ میرا first پرسن change ہوگا according to subject کون ہے he ہے تو مائی کو کس کے حساب سے change کرنا ہے اور he کی کون سی حالت وہاں پر لگے گی possessive he کی possessive حالت کیا ہے his اس لڑکے کا تو کیا ہو جائے گا he will say that his brother will help ہر کون سا پرسن ہے first ہے second ہے third ہے third person تو third person کیا ہے third person no change third person کیا ہو جائے گا ہر کا ہر آ جائے گا اس کو ہم تھوڑ سا اور modify کر لیتے آپ کو سن جانے کے لیے کیسے modify کر لیتے ہیں he will say to me my brother will help you اچھا ایک چھوٹی چیز اور سمجھ لی ہم نے دیکھیں جو you ہے you کا مطلب کیا ہوتا ہے تم you کا subjective case کیا ہے you اور you کا objective case کیا ہے وہ بھی you ہے اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یار یہ subjective case میں ہے یہ اوبجیکٹ ہے تو دونوں you چھوٹی سی بات میں ہم پہلے بتائی تھی کہ ہمیشہ فکرے کے شروع میں کیا لگے سب جی اور اور فکرے کے آخر میں کیا ہوگا اگر you فکرے کے شروع میں ہوتا تو کس case میں ہوتا subjective اور اگر آخر میں ہے تو کون سا ہوگا objective ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ you کون case میں پڑھا ہوئے objective objective میں کیوں پڑھا ہے کیونکہ فکرے کے کے اخر میں چینج that my کون سے person ہے first first کس کے مطابق change ہوگا according to subject my کون سی حالت ہے possessive تو کیا ہو جائے کہ he will tell me that his brother will help you کون سے ہوگیا second person second person میں کس کے حساب سے change ہونا ہے object object کیا ہے me ہے تو you کون سی حالت ہے objective تو me کی کون سی حالت لگے گی objective تو already objective حالت میں ہے his brother will help me ہو جائے his brother will help me ہو جائے گا کیوں کیونکہ you objective حالت میں ہے اور me کی objective حالت نہیں ہے already objective حالت میں ہے کیونکہ کس position پر پڑھے پڑھے تو object کی position پہ ہے تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیز ذہن میں رکھ لیں second person نے کس کے حساب سے change ہونا ہے object کے حساب سے تو جب object کے حساب سے change ہوگا تو second person کی جو فارم ہے وہ ہی فارم اگر second person شروع میں ہے تو object کی جگہ پہ وہ کیا کرے گا subjective case میں آ جائے گا ہم نے case کی غلطی اس کے اندر نہیں کرنے ایک اور مثال لکھتے ہیں پھر ہمیں سوٹ سے اس کی مزید سمجھا جائے گی ایک اور آپ لوگ اس کی اگزیمپل دیکھیں اس کو حل کریں جو جو online والے لوگ ہوتے یہ بھی حل کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں we will say we will say ہم کیا کہیں کہ جناب we will say we go for a walk we go go far a walk اتنے ختم کر دیتے ہیں اس کو جناب اب دیکھیں وہی کون سا person ہے first ہے first person کس کے ساب سے change ہوگا subject کے ساب سے subject کیا ہے مطلب اس میں تو change ہی نہیں بنے تو we will say that we go for a walk وجہ کہ وہی نے change ہونا تھا کس کے ساب سے change ہونا تھا subject کے ساب سے ساب جناب وہی ہے اگر ہوتا they will say we go for a walk تو کیا ہو جاتا they will say that we کس کے ساب سے change ہوتا subject سبجیک کیا تھا they تو یہاں پر کیا ہو جاتا we will say that they go far a walk اگر یہاں پر they ہوتا تو پھر they will say that they go far a walk ایک اور example لکھ لیں she says اسان سے جلدی سے بنائے she says کیا کہتی جناب she says اچھا ایک اور بات چلو یہاں پر آپ سیکھ لیں she says ہے باہر says کا مطلب کیا ہے جناب کون سے tense ہے present indefinite اندر کیا tense change نہیں ہوگا اگر اندر past tense ہو تو پھر کیا ہوگا اندر کیا لکھا ہے i bought a book i bought a book تو اس میں ایک بات یاد رکھ لیں اندر کے tense isn't یا future تو اندر tense change نہیں ہوگا اگر باہر past ہوگا تو ہی اندر tense change ہوگا تو bought والا کوئی بھی امن اس میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا she says that i کس کے ساتھ change ہوگا first person ہے subject کے ساب سے she ہو جائے she says that she bought a book وہ کہتی تو یہ کس چیز کا change تھا جناب یہ basic change تھا ہمارا جو آج ہم نے پڑھا کس کے حساب سے جو آج ہم نے پڑھا ہمارے personal pronoun کا change کہ direct سے indirect کرتے وقت personal pronouns کس طرح change ہوتے ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں ہم نے کہا کہ جناب اس کے second pronoun ہو second person ہو گا تو reporting speech کے object کے مطابق اگر اندر third person ہو تو change نہیں ہو گا آج ہمارا ایک چیز مکمل ہوا کلم انشاءاللہ کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ change of certain words word نہیں کلم verb کی change پڑھیں گے verb یعنی tenses کا کیا فرق صورت میں اندر والا tense change ہو سکتا ہے otherwise change نہیں ہو گا